بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ لوگوں کو میں نے گائیڈ کرنا تھا جو ریزلٹ اپڈیٹ کے حوالے سے کہ جب بھی آپ کوئی کورس ریپیٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو امپروو کرتے ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے کیسے جو ہے جسی ایف کے ریکارڈ میں اس کو اپڈیٹ کروانا ہے جب بھی آپ کوئی کیس کا ریزلٹ اپک کورس فیل ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے جونئرز کے ساتھ جب اس کو پریسٹ میں جاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آئیٹی سے اپڈیٹ نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو سیپریٹی اپلیکشن دینے پڑتی ہے اس اپلیکشن کے بعد ہی ریزلٹ آپ کا اپڈیٹ ہوتا ہے اس کا بغیر آپ کا کوئی بھی ڈی ایم سی شو نہیں ہوتا اگر آپ امپروو کی کر بھی لیا تو آپ کا پریویس شو ہوگا اور آپ کا فیل ہے فیل کورس ہے تو آپ کی ڈی ایم سی جو ہے وہ پرنٹ نہیں ہوگی تو سب سے فرسلی جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے آپ نے جو ہے جو ریپیٹ کورس ہے یا سمر کورس ہے اس کی ریزلٹ کے لیے تو افسیز میں اس کو ریزلٹ کو اپڈیٹ کروانا ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے جو ایک ایک ایڈکیشن کا سائن ہونے چاہیے اور اس کو چیئرمین کا سائن ہونے چاہیے اس کی فوٹو کاپی آپ لازمی اپنے ٹیچر سے لے لیں اور یہ آپ کے جو اپلیکشن اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی جو بچہ بھی کورس کو ریپیٹ کر رہا ہے یا فیل کورس کو ریسٹ میں دے رہا ہے اس کو چاہے وہ یونیورسٹری میں ہے چاہے افلیٹ کالجز میں ہے یا سب کیمپسز میں اس کو وہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا جب بھی آپ اپڈیٹ کروائیں گے تو اس کے لیے آپ کو جو ریزلٹ کی سائن کپی جو وارلسٹ ہے اس کی سائن کپی لازمی چاہیے ہوگی ادھروائز وہ جو ریزلٹ ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ ایک اپڈیٹی مینجر جسی جیسی ایف کے نیم پہ جس میں آپ نے کلیرلی مینشن کرنا آپ کے کلاس کیا ہے سیشن کیا ہے کورس کوٹ کیا ہے کورس ٹائٹل کیا ہے آپ نے یہ کورس کس سمیسٹر کا اور کس سمیسٹر میں آپ نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے یہ اپلیکیشن آپ نے چیرمن کے تھوڑ کرنی ہے یعنی اس میں میں نے لکھا بھی ہے سینڈیٹ تھوڑ چیرمن یہاں پہ اور ساتھ میں جو ہے آپ نے جو ہے ویریفیڈ ریزلٹ کی کوپی بھی اٹیچ کرنی ہے لیکن آپ نے ایٹی مینجر کے نام پہ اپلیکیشن لکھیں گے جس میں آپ یہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ میں نے کورس ریپیٹ کیا ہے یا اس فیل کورس کو ریسٹ میں پاس کیا ہے تو یہ سمیسٹر جو ریسٹ والا کونسا ہے جو ایک سمیسٹر کونسے والا ہے اس کا اپڈیٹ کر دیں اور اس پہ آپ اپنے چیرمن کے یا اپنے جو انچارج اس کے سائن کروا کے کنٹرول آف آئی ٹی مینجر کو بجوا دیں اپلیکیشن اور جب یہ آئی ٹی سے اپڈیٹ ہو جائے گا تو آپ کے پورٹل پہ بھی وہ ریزلٹ اپڈیٹ ہو جائے گا آدھر وائز یہ ریزلٹ ویسا ہی رہے گا اپڈیٹ نہیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ریزلٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے آئی ٹی سرویسز پہ تو آپ سیکنڈلی سیم اپلیکیشن لکھیں کنٹرول آف ایکزامینیشن کنٹرول آف ایکزامینیشن سی ایف کے نام پہ سیم پرسیجر آپ بتائیں کہ میرا جو ریزلٹ ہے وہ اپنے ریکارڈ کے اندر جو ہے اپڈیٹ کر دیں اس میں جو ساری چیزیں ہیں کورس کورس ٹرائٹل یہ لکھیں ساری اور یہ اپلیکیشن سیم سیم روٹ جائے گی اس میں چیئرمن یا پی جو پرنسپل ہیں کالج کے ان کے سائن ہوں گے ان کے سائن کے بعد یہ کنٹرول آف ایکزامینیشن کے نام جائے گی یہ اپلیکیشن آپ پہ تب لکھنی ہے جب آپ کے پورٹل پہ جو ریزلٹ ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے اس کے بعد یہ اپلیکیشن آپ ان کو دیں گے تو جب یہ دونوں جگہ پہ ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جائے تو پھر آپ کا جو فائنلی ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو گئے اس کے بعد آپ کی ڈی ایم سی پرنٹ ہو گی ہو سکتی ہے یا کچھ چیز آپ کی پروسس ہو پائے گیا اگر آپ نے آئیٹس سے اپ ڈیٹ کروا لیا ہے کنٹرول آف ایکزامینیشن سے نہیں کروایا ہے کنٹرول سے کروا لیا تو آئیٹس سے نہیں کروایا تو آپ کی بات نہیں بنیں گے دونوں جگہ سے یہاں اپ ڈیٹ ہونا چاہیے ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری کیسے ہیں جیسے جو ہے نیمریکل نیلسز کے ہیں اپریشنل ریسلٹ کے ہیں اور دوسرا سٹیٹ کے ہیں ان سب بچوں نے یہ سین پرسیجر اپ ڈار اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے یہ جو بارڈ ڈیٹیچر سے ساتھ ہی ایک جو سی آ رہے ہیں وہ کوپی لے لے ٹیچر سے اور اس کی کوپی آگے ڈسٹریبیوٹ کریں سبھی سٹوڈنٹس کے ساتھ اور وہ آگے سٹوڈنٹس پھر ایک اپلیکیشن کے تھوڈ ہر بچے کی الگ الگ سے اپلیکیشن جائے گی تب یہ برزلڈ آپ کا اپ ڈیٹ ہوگی اللہ حافظ